بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم رضا صاحب کی سربراہی میں خفیہ رکھے گی تمام چیزوں کو خفیہ رکھے گی کمیٹی تو پھر عوام کو کیسے پتا چلے گا کہ واقعی میں تمام کمیٹی کی کاروائی without any bias کی گئی ہے وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو تمام اپنی تشویش کا اظہار کرتی ہے وہ درست نہیں ہے وہ غلط ہے کیسے پتا چلے گا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کمیٹی اپنی کانسٹیٹوشن کے اوپر ہی کامپرومائز ہو گئی and it has become disputed اس کے اندر کنفلیٹ اور انٹریسٹ بہت بڑا ہے کیونکہ جو اس کے ہیڈ ہے وہ بہت زیادہ آپ کو بتا ہے افیلیشن ہے ان کی پی ایم ای لینڈ سے اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی جو ہے وہ غالباً انہی کے اختصار میں کام کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پہلے دن ہی اس کمیٹی کے بتاتے ہی تیس دن تو اس کو لمبا کر دیا اب تیس دن کے بعد تیس دن کمیٹی لمبا کرے گی سو یہاں جو انٹینشن نظر آ رہی ہے وہ وہی پرانی انٹینشن ہے جو ہمارے حکمرانوں کی رہی ہے کہ ایک تو ہر چیز کو جو ہے وہ سائیڈ ڈائٹ پہ ڈال دو اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے چنے ہوئے لوگ وہاں پہ لگاؤ جو چیز کو جو ہے ان کی ذہن کی سوچ کے مطابق منور کرنے قابل ہو اور یہ بڑی سیریس بات ہے اگر جس سے رزا صاحب میں میں یہ کہتا ہوں مورل سٹرنٹ ہوتی تو اس کمیٹی سے میں شامل نہ ہوتے کیونکہ میں نے بتایا نے کنفلکٹ آف انٹریس جاتا ہے خاص طور پر ججز کے ساتھ سے جب آ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ تو کیس سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو یہ ایک ہائی پر ڈسٹل مورل ہائی پر ڈسٹل کا کیس ہے جس میں ان کو یہ چاہیے تھا کہ جوکہ ان کی افیلیشن بہت مختلف اوقات میں رہی ہے اور ان کو ٹپ کرتے رہے ہیں مختلف پوسٹ کے لیے تو وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں لیکن کیونکہ پاکستان میں ایسی کوئی ٹریڈیشن ایسی کوئی روایت نہیں ہے جہاں پر لوگوں کے اندر اتنا بولڈ اخلاق ہو یا ان کے اندر اتنی بولڈنس ہو کیونکہ اس کمیٹری سے نیچلی ہو رہے ہیں کہ کوئی فائدہ بھی ہوگا کوئی پیسے بھی ملیں گے کوئی اپنا نوکری شوکری ٹائپ بھی چلے گی تو یہ ایک بہت بڑی سیریس سیچویشن ہے اور یہ جو چیز جس طرح کی جا رہی ہے یہ آج آپ آکھ لکھ لیجئے کہیں پر کہ اس کمیٹری کا کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں آنا اس کمیٹری نے ان لوگوں کو جو اس کے اندر انوال تھے ان کو شیلڈ کرے گی اور اس تیہے شیلڈ کرے گی کہ ان کے تانے بانے جا کے ڈائریکٹلی پرائی بیسٹر ہاؤس کے اندر ملتے ہیں تو جو ریٹائر جا جائے اس میں کیا یہ حمد ہو سکتی ہے یا ایسے لوگ جو گارمنٹ کے سرونٹ ان میں کیا حمد ہو سکتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے خلاف بات کریں تو اس کا کوئی آؤٹپوٹ برامن نہیں ہوگا ہاں اس میں ڈیلے ہو جائے گی ابھی جس کے خلاف جن کا نام آیا ہے اور آپ نے دیا ڈونالڈ ٹرمپ ایٹمٹ ہو گیا ہے امریکہ میں اور یہ جو ملٹری کی بات ہے جس طرح اس خبر کو لگایا گیا ہے یہی چیزیں اب امریکہ میں بھی بائی کی جائیں گے اور ٹرمپ کا آپ کو ایٹیچوڈ بھی پاکستان کے بارے پتا ہے تو آپ ٹرمپ تو دور کی بات ہے ہمارے لندر جب ایسے لوگ بوجود ہیں جو ٹرمپ اور مودی کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں اور اگر آپ ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے اگر آپ ان کو شیلڈ کریں گے تو پاکستان صرف اندر سے کھایا جائے گا ٹرمپ کی بات کرتے ہیں غزنفر صاحب ان کی لوگوں کو ایک چیز کہوں گا کہ ان لوگوں کو بھی نوٹس لینا چاہیے اس کی ذکا کہ یہ کس قسم کی کمیٹی بنائی ہے جن کے خراف یہ خبر چاپی گئی ہے جب کمیٹی کی بات آتی ہے تو پھر پویسٹن آتے ہیں کہ ریٹائر ججز کے ساتھ ایسی کیا قربت ہے پی ایم ایل این کی کہ جب پینما کی بات آتی ہے تب کمیشن کی بات بنانے کی آتی ہے تب ریٹائر ججز کو کہتے ہیں کہ جی ان کی سربراہی میں کمیشن بنے گا جس کے اوپر ساری سیاسی جماعتیں سوال اٹھاتی ہے اب یہاں بھی ریٹائر ججز کی سربراہی میں کمیشن بنے گا تو وہ دیفنیٹلی کمیٹی بنی ہے جو کسر پر آئی کرے گی یہاں بھی سوالات اٹھائی جا رہے ہیں یعنی پولیٹیکل پارٹیز باقی اوپزیشن پارٹیز کے کسی سوال کا جواب دینے کو کیوں تیار نہیں حکومت یہ امتہائی اہم کمیٹی ہے میری اطلاع کے مطابق یہ کمیٹی اس کو جو کانسیٹیوٹ کیا گیا تو اس کا واحد مقصد یہ جو لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں وہ یہ تھا کہ اس کو کنٹروورشنل بنا دو اتنا کنٹروورشنل بنا دو کہ اس پہ کوئی اعتبار ہی نہ کرے آپ نے دیکھا کہ عمران ہان کی طرف سے سپیشل سٹیٹمنٹ آئی اس کے اوپر اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں یہ لکھا کہ جسٹرس ررزا کا پی ایم ایلین کی رولنگ فیملی کے ساتھ پرانا تعلق ہے ساتھ میں ڈی جی آئی ایف آئی اے آپ نے ڈال دیا وہ بھی پنجاب کے اوپرزمن ہے ساتھ میں وہ بھی پنجاب کے تو یہ تو فیڈرل لیول کی کمیٹی لگ نہیں رہی یہ تو پنجاب سپیسیفک کمیٹی لگ رہی ایز ایف کہ پنجاب کے اندر کوئی سیکیورٹی بریچ ہوئے اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے جا رہے ہیں تو شروع دن سے اس کا مقصد انٹینشنز میں بالکل برگیڈر صاحب کا یہ پوائنٹ اس پر بائی کر رہا ہوں اس کی اس کا مقصد یہی تھا کہ کمیٹی اس طرح کی آپ بنائیں کہ شروع سے اس پر انگلیاں کھڑی ہو جائیں اور اس کے بعد وہ کام کرے نہ کرے اس کا رزلٹ مرضی کے مطابق دے یا نہ دے کوئی اتباری نہ کرے تو وہ سارا وہ وچھی واشی وہ رفا دفا سارا معاملہ ہو جائے ایشو اگین وہی آ جاتا ہے یہ شروع دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک آپ خود مان رہے ہیں آپ نے فیڈرل کیپنٹ کی سپیشل میٹنگ ہوئی اس ایشو کے اوپر اس کے بعد آپ نے ایکسپریس لیز میں یہ خود مانا کہ جی نیشنل سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں اس حبر کے بعد اس کے بعد پھر آپ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ انیشل انویسٹیکشن کریں کہ خبر ایک خبر تھی بھی کہ نہیں تھی کہاں سے لیک ہوئی کس نے لیک کی ساتھ ساتھ آپ ایک سینئر منسٹر کو گھر بجوا دیتے ہیں تو یہ سیاست کے انداز مجھے تو فرانکلی سپیکنگ بلکل سمجھ نہیں آ رہے کہ اسے کرنا یا نکالنا کیا چاہ رہے ہیں ایک بات بلکل ٹھیک ہے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ ہونا ہوانا تھا ہو گیا ایک منسٹر کو ہم نے سائیڈ لائن کر دیا اب اس کے بعد کمیٹی بیٹھے گی جسے آپ کمیٹی کے پاس چھوٹیو آرز میں لکھا گیا ہے کہ اس کی ساری کی ساری پرسیڈنگ جو ہیں بلکل ان کو پبلک نہیں کیا جائے گا آف دا ریکٹ ہو گی اس کو نہیں شیئر کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جسس باکر کی رپورٹ جو لہور مارٹون انسیڈنٹ پہ ہوئی تھی چودہ لوگوں کا قتل ہوا ہے ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ رپورٹ اس میں لکھا کیا گیا تھا کس پہ رسپونسیبیلٹی فکس کی گئی تھی تو ابھی بڑی ریسے بعد آپ صاحب ماضی گیا گیا کتنے کمیٹیز ہیں اس کے رپورٹس نہیں وہ تو ریسنڈ اس گورنمنٹ کی بات کریں اس گورنمنٹ کے انڈر رول یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہوں گی یا وہ اگر فرض کریں وہ رسپونسیبیلٹیز فکس کرتے بھی ہیں کسی لیول کے اوپر تو گورنمنٹ مان لے گی کیونکہ یہ اس کی جو رپورٹ ہے وہ پرپرٹی ہوگی پرائمیسٹر آفیس کی کیونکہ نوٹفیکیشن پرائمیسٹر آفیس کی طرف سے یہ جو کمیٹی کی کنسیٹیشن ہوئی ہے ان کا دل کرے گا اس کی رپورٹ اس کی رپورٹ کو پبلک کریں گے دل کرے گا نہیں کرے گا لکھ لیں تیس دن کے بعد کچھ نہیں پتا چلے گا کہ کیا نکلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ دل کرنا بڑی انتہائی اہم بات ہے وزیراعظم صاحب کا دل کرے گا تو پبلک کریں گے نہیں کرے گا تو رپورٹ کا جو فائنڈنگز ہوں گی وہ کسی کے سامنے نہیں آئیں گی اور یہ دل کرنا ہی سوال ہے کہ کیا وزیراعظم صاحب کا دل کرے گا لیکن ان کا دل ضرور کرتا ہے کہ ریٹائر ججز کا لے جائے ریٹائر ججز کی بات کریں تو گورنر سندھ بھی اب ریٹائر ہو گئے گورنر سندھ چودہ سال بعد کرسی چھوڑ رہے ہیں اور ان کی جگہ پر بھی ایک ریٹائر ججز چیف جسٹس پاکستان سعیدو زمہ صدیقی صاحب لے رہے ہیں اور یاد رہے ہیں انیس سو ننانوے میں جب مشرف صاحب نے ایک کو کیا تھا تو اس ٹائم پر ان کو کہا گیا تھا کہ پی سی او کے تحت اوٹھ لے لیں لیکن غزنفر صاحب انہوں نے نہیں لیا تھا یعنی یہ بھی ایک طرح سے قانون کے لائلسٹ یا پھر پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ ان کے لائلسٹ ہیں لیکن باقی جماعتیں جو سندھ کی مین جماعتیں وہ سوال اٹھا رہی تھی ہم سے پوچھ تو لیتے ہمیں بتا تو دیتے وہی ہمالا ٹرینڈ جو پیگننگ کے اندر آیا وہ یہاں بھی ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے نہ پوچھا نہ بتایا چینج کر دیا حلیقہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں اس پہ حسوں اس پہ افسوس کروں اس پہ تک کا اظہار کروں اور اس پہ اپنے سسٹم کی جو نا اہلی ہے اور جو حکمرانوں کی سوچ ہے جو اس کے اوپر کیا کروں کیونکہ اگر آپ مہنجہ سیدو زمان صدقی صاحب سے کوئی اپنا وہ نہیں ہے وہ ایک بہت ہی ریپیوٹیڈ جج رہے ہیں اور ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے لیکن ذرا آپ ٹیلویجن پہ یا ویسے ان کی فیزیکل کنڈیشن تو دیکھئے کہ وہ تو چھوچنے کے قابل نہیں ہے جلنے کے قابل نہیں ہے مطلب وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں آپ گورنر لگا رہے ہیں صرف اپنی ذات ذات کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی ذات کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں کسی کو بینیفٹ کرنے کے لیے آپ گورنر لگا رہے ہیں کیا پی ایم ایل این میں اچھے لوگ ختم ہو گئے کیا پاکستان میں اچھے انٹرلیکچول ختم ہو گئے کیا اچھے اپنا بزنس مین ختم ہو گئے ہیں کیا اچھے گورنمنٹ سرونٹ جو ریٹائرڈ ہے وہ ختم ہو گئے ہیں آپ یہاں پہ تو عامر رضا جاج کو لگا دیتے ہیں اس کا میرٹ کیا ہے اسی لیے پاکستان میں چیزیں کہتی ہیں نا سپریم پورٹ ٹھیک کہتی ہے کہ یہاں پہ مونوکریسی ہے باقی بران خان بھی ٹھیک کہتے ہیں کلپٹوکریسی ہے لوگ ٹھیک کہتے ہیں بادشاہ چل رہی ہے یہاں پہ اپوزیشن جو کہتے ہیں ٹھیک کہتی ہے یہ بادشاہ سے بھی وشت مسال ہے میں کہتا ہوں کہ ایک ناہل سے ناہل بادشاہ جو ہے وہ بھی اس قسم کی فیزیکل کنڈی ہے میں آپ کو پھر دوبارہ بتاتا ہوں کہ سیدوربان صدیقی صاحب کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے ہی ایک آنس مین انہوں نے اپنے آپ کو بڑا ڈگنیفائیڈی کہری کیا ہے ایک آدمی جو چل ہی نہیں سکتا ایک آدمی جو انکپیسٹیٹیٹڈ ہے وہ تو ابھی آپ اٹھا کے لاؤز پڑھ لیں آپ سرویس رولز پڑھ لیں وہ کلیر نہیں کہتے کہ اگر کوئی انکپیسٹیٹیٹڈ آدمی ہوگا آپ 65 سال کی اوپر میں ریٹائر کر دیتے ہیں 63 سال کی اوپر میں ریٹائر کر دیتے ہیں اپنا گورنمنٹ سرونٹ کو کیوں ریٹائر کر دیتے ہیں پوری دنیا میں یہ ریٹائرمنٹ بگیر صاحب وہ بے شک ڈگنیفائیڈ ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی ریپوٹیشن اچھی ہے چلو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم گورنر بنا دیتے ہیں کم از کم صدیقی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس صوبے کے اندر جو چیلنجز اتنے سخت قسم کے ہیں وہاں پہ دوبارہ جو تارگیٹ کلنگ بتا ہو رہی ہے لولیسنس زیادہ بڑھ رہی ہے تو ان کو خود کہہ دینا چاہیے تھا کہ سوری جنرلمن بڑی مہربانی خاور ہم یہی بات کر رہے تھے نا پہلے کہ آمیر رضا جو جسٹس آمیر رضا ہے ان کو بھی کہنا چاہیے کہ میرا کنفلکٹ و انٹریسٹ ہے میں اس کمیٹی کو ایڈ نہیں کرتا لیکن کیا ہمارے اندر ہماری جس محول سے ہم نکل کے آتے ہیں اور جس طرح اپرچونٹی ہم تلاش کرتے ہیں اور زیادہ تر جو عمر کے کس حصے میں بھی ہو ہم اپرچونٹسٹ ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے لیکن گورنمنٹ کی سوچ کہاں گئی ہے مطلب کہ کہاں ہے وہ سوچ یہ تو بہت ڈیفیکٹیو اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر تو ریشنل ہی دی ہے مطلب اتنی بیمار اتنی سکھ سوچ جو ہے وہ دنیا میں کسی قرآن کی نہیں ہوگی کہ آپ ستر یا اسی سال کی عمر میں کسی کو اٹھا کے گورنس وہ صوبہ تباہ ہو جائے گا ویسے انٹریسٹنگ بات یہ خاور صاحب آپ جو سوال کر رہے ہیں کیا آپ نے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسی اگزامپل دیکھی ہے قائم علی شاہ صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں اب بہت بڑا ہو گیا میں بہت اولڈ ہو گیا ہوں میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میں اب سی ایم سن نہیں کام کر سکتا جب تک ہٹایا نہ جائے یہاں تو ٹرینڈی نہیں ہے منا کرنے کا آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ سید جسٹس ریٹائر سیدوزما سیدیخی صاحب کہیں گے کہ جی نہیں میں نہیں لگوں گا گورنر سن انی کا یہ یہ جو نئے گورنر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا سوچیں اس کا بیک راؤنڈ دیکھیں کہ گورنر اشرت اللہ باد کہ اس کے انڈر رول وہی ہے کہ بارہ مئی کا واقعہ ہوا اسی جب وہ گورنر سن تھا سن کے اندر بترین قسم کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی بترین قسم کی لولیسنس ہوئی وہاں پہ رینسیم فر کیڈنیپنگ وہاں پہ ایسے حالات ہیں جیتی ہیں تو اس کو کنٹینیو کرتی ہیں اگر آپ فیڈل میں آگئے ہیں آپ نے اپنا ایک ریپرزنٹیٹر وہاں پہ بٹھانا ہے تو وہ اگین وہ پلٹیکل ایکسپیڈینسی تھی چونکہ وہ ایمکیو ایم کا بندہ تھا ایمکیو ایم نے حالانکہ ایک فیڈل گورنمنٹ کو جوائن نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا رکھا چلو کہ ایمکیو ایم کا بندہ بٹھائے رکھیں کسی کائم ضرورت پڑے گی ایمکیو ایم کی تو ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ کا ہم نے گورنل لگایا ہوتا اس کے بعد ایمکیو ایم کا آپس میں شرازہ بکھرتا ہے لڑائی جگڑے ہو جاتے ہیں ٹف وار جس طرح آز کل چل رہی ہے اب اس کو اب ابھی سوچنے جس سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کو بیس بنا کے آپ ان کو چینج کیا جا رہا ہے کیا کس لیول پہ عشرت الاباد نے کوئی ایسی غلطی کر دی ہے اسٹیبشمنٹ کے اگینس کر دی ہے کیا پولیٹیکل گورنمنٹ کیا نواز شریف صاحب کو انہیں نراز کر دیا ہے یا کیا وہاں پہ سندگی پیپلز پارٹی کو نراز کر دیا ہے کیا زرداری صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس گیم میں واپس آنے کے لیے کہ وہ چاہ رہے ہیں کوئی ایسا بندہ آئے مطلب ایسی غلط الباد کو سین سے ہٹایا جائے کچھ ساری چیزیں سمجھ سے بالاتا رہے ہیں کام از کام لوگوں کو بتا دیں ایک پریس لیز نکال دیں کہ یہ وجوہات تھی جس کی بنا پر ہم ان صاحب کو اتنے لمبے عرصے کے بعد پاکستان کی ہسٹری میں اتنا زیادہ ٹینور کسی نے نہیں گزارا ان کو چینز کر رہے ہیں لیکن کسی کو دموکیسی کیا ہوتی ہے اس ٹرانسپیرنسی آپ لوگ بتاتے ہیں سب کو یہ وجوہات ہیں جس کی وقت سے ہم یہ ساری جو دمانڈ آپ کرے ہیں خاور صاحب غزنفر صاحب وہی ڈیمانڈ پی ایس پی کر رہی ہے پی ایس پی کہتی ہے وجہ بتا ہے پیپلس وائٹی کہتی ہے مشاورت کر لیتے ایم کی ایم کہتے کمزگم بتا ہی دیتے کہ جی گورنر چینج ہونے والا ہے لیکن پی ایم ایل این نے بڑا ڈھکے چھپے حال آشمی صاحب کہتے ہیں جی ہم نے اب چینج کر دیا اب ہم بتا رہے ہیں کہ تبدیل کر دیا گورنر کو اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے آئین اور قانون ہمیں اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ ہم سب سے مشاورت کریں پابند نہیں کرتا لیکن ایک صوبے کے سچویشن کو بھی تو دیکھا جاتا ہے یہاں پہ تو دیکھئے نا بیمار سوچ یہ میں آپ سے اس طرح عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اتنی بیمار سوچ ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ریشنل ہی کہیں نہیں ہے اب وہ نیار آشمی تو مطلب ہے ٹرمپیٹر ہیں ان کو تو نہ کوئی مطلب ہے آگے کا پتہ ہے نا پیچھے کا پتہ ہے وہ تو جو ان کو فیڈ کر دیا جاتا ہے وہ فیڈنگ لے کے آگے چل جاتے ہیں آپ تو بھی کبھی ٹیلیویزن چینل کو اور ان کو سینڈر بلیر ساہ پنجاب کی سیٹے بنائے ہوئے ہیں ان کو سینڈر پنجاب کی سیٹے بنائے ہوئے ہیں تو وہ تو ہے وہ تو یہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے جو کسی کا ایجنڈا لے کے آپ نے سینڈر ہے تو ان کی ذاتی سوچ تو کوئی ہوتی نہیں وہ دیار ہنڈی کیا دکھ ہے کہ ان کی سوچ نہیں ہوتی ابھی وہ یہی سوچ کو ریپریزنٹ کر دیا ابھی یہ لوجک دینا کہ ابھی تو بنا دیا ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہماری باڑی باقی پارٹیاں میں پھر آپ سے کرتا ہوں کہ ساری پارٹیوں میں ایسے لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں جن کو آپ گورنر بنا سکتے ہیں اور وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں ایون پی ایم ایلن کے اندر ایسے لوگ ہیں جو چیز کو کیری کر سکتے ہیں جو ایجنڈے کو بہتر کر سکتے ہیں جو پرفارمس کو بہتر کر سکتے ہیں کون بہتر آپشن ہوتا غزر صاحب آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے بہتر دو گئے ہیں میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا کیونکہ وزیر آزم صاحب کی نظر میں تو چار پانچ بندے ہی اچھے ہیں پاکستان اور باقی جو ان کے ایجنڈے کو کیری کرتے ہیں جو ان کے کہنے پر مختلف سٹیٹشنرز دیتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ ریشنل ہی دیکھیں بگیر صاحب بگیر صاحب بتائیے گا بگیر صاحب بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے تو وہ بتایا تھا کہ وہ ان کو سپیشل کو ڈش نواز شریف صاحب کو کھلاتے تھے اب چیک کریں کہ اور کون وہاں پہ اچھی ڈش بنانے والا ہے جو نواز شریف کو ڈش پساند آئیے تو اس کو پھر گورنہ بنا دی وہ تو ڈش لے کے باہر کھڑے رہتے تھے تو جب کراچی سٹاک ایکسچینج تھی غزر پر صاحب اور خاور صاحب تو کراچی سٹاک ایکسچینج میں اب تو پاکستان سٹاک ایکسچینج ہو گئی اس ٹائم پہ وزیراعظم صاحب نے جا کر کاروبار کی بات کرنے سے پہلے کھانے کی بات کر دی کہ ہمیں اچھا ناشتہ نہیں کرایا گیا تو وہ تو خیر پریفرنسز ہیں دیکھیں نا جو اسلام آباد کا جو میئر لگایا گیا ہے اس کی آپ اٹھا کے خاور کالیفیکیشن چیز کر دیں کاروبار کی تصویر دیکھنی چاہیے جو کالیفیکیشن چلی تھی اور اپنے اوپر دکھ کرنا چاہیے کہ اس قسم کے آدمی اب آپ کی ایڈمیسٹریٹیو چیز کو لیڈ کریں گے حکماروں کی اور سکھ سوچ کی وجہ یہ بیمار یہ بیمار سوچ ہے ان کو لگانا میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں بہت اچھے لوگ موجود ہیں ان کی اپنی پاریٹی کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں اور اسپرینٹ بھی ہیں آپ بیمار سوچ کی بات کر رہے ہیں وہ صوبہ جہاں پہ اتنی ٹارگٹ کلنگ ہے گورنس کا پرابلم ہے وہاں اس کو آپ دوبارہ اب کل دیکھ لیے گا یہ چیزیں اور خراب ہوں گی اور یہ صرف اس وجہ سے خراب ہوں گی کہ فیڈل گورنمنٹ is not interested اور بیمار سوچ ناظرین یہاں بیمار سوچ تو دور کی بات بیماروں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا بیمار تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے اور اس کے باوجود بھی ہم نے دوسرے دن بھی احتجاج جاری رہا ہے ایک مریض نے تڑپ تڑپ کا جان دے دی احتجاج کرتے رہے اس کے لوہکین ہاتھ آپ آئی ہو گئی انتظامیہ سے آج بھی جاری ہے باتچیت کی بات کرنے جارہے ہیں وزیراعالہ صاحب لیکن یہ مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے گا خاور صاحب ہر کچھ مہینے بعد ینگ ڈاکٹرز کا پرابلم کھڑا ہوتا ہے یہ issue permanently solve کیوں نہیں کیا جاتا وزیراعالہ صاحب کی غلطی یا ینگ ڈاکٹرز کی غلطی کہ وہ نئے نئے جو demands لے کر سامنے آ جاتے ہیں انیکہ یہ سارا issue ہے priorities کا کہ government of the day کرنا کیا چاہتی ہے 2008 سے پی ایم ایلن پنجاب کے اندر government چلا رہی ہیں اب دیکھیں آپ کو orange stain اگر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ پرے ملک میں سے پرے ملک میں سے کیا میں آپ کو یہاں پر خبر دیتا ہوں ایک میٹنگ ہوئی جس میں گلگت بلدستان کے وزیراعالہ نے وہاں سے واقعود کیا ان کا احتجاز اس بات پہ تھا کہ جناب آپ ہمارا بجٹ اٹھا کے اب بھی آپ لاہور لے کے جا رہے ہیں orange stain کے لیے خدا کے واسے میں نے جہاں پہ سکول چلانے ہیں میں نے hospital چلانے ہیں تو کچھ خدا کا کرم کچھ رحم کریں اور ہمارے اوپر بھی تھوڑا سا تھوڑا سا رحم کریں ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ پورے پنجاب کے اندر ڈی ایچ کیوز جو hospital ان کا چکر لگا لیں اب کسی جگہ پہ جا کے دیکھ لیں کہ ان کے حالات کیا ہیں ہمارے اندر پنجاب کے اندر جو health services ہیں وہ اس کی situation کیا ہے اس level اب ایک official record کے مطابق پنجاب کا بیشتر بجٹ ہے لاہور کے اوپر لگ رہا ہے اور وہاں پہ آپ hospital جو ہیں public sector hospitals ان کے حالات آپ لاہور میں بیٹھیں آپ بہتر طریقے سے وہاں پہ جائیں تو اس کو جانے سکتے ہیں بالکل برا حال ہے لیکن وہ priority نہیں ہے وہ ان کے آج کے دور میں ہر وہ شخص جو ایفورڈ کر سکتا ہے اپنے بچے کو private school میں بجوانے پڑھائی کے لیے یا اگر اس کو کوئی health کا issue ہے تو وہ کسی private doctor کے پاس جائے گا وہ government کے doctor کے پاس نہیں جائے گا یہ حالات ہم نے create کر دی ہیں اب یہ doctors کا issue ہے وہ مانگ کیا رہے ہیں وہ better service structure مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں بات کریں ان کو دیں لیکن آپ کا جو اندازہ حکمرانی ہے وہ آپ انگلی حلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہیں گے اور ہم یہ کریں گے اس کے بعد آپ نے ان کو بند کر دیا کسی پوری دنیا کے اندر اس طرح کے حالات create ہوتے ہیں professionals demand کرتے ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ کارنی ہے کہ آپ ان کو لاتھی چارج کریں آپ ان کو بند کرنے شکریہ demand بھی تو logical ہونی چاہیے خواہر صاحب غزانفر صاحب ایک جگہ پر ٹھیک ہے government کی fault ہے government کو ہمیشہ مورد الزام تہراتے لیکن دوسری جگہ پر young doctors کی طرف سے یہ statement آنا روز لوگ مرتے رہتے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ young doctors کا ہی leader اس کی ہی جاننے والی ایک شخصیت as a neurosurgeon لگی ہوئی تھی services hospital میں آئے دن کوئی نہ کوئی نئی demand ہوتی ہے young doctors کی اور احتجاج کرنا جو شخص مر گیا اس کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کریں گے لوگ تو دیکھیں بہت بڑے بچی مر گیت اسلام آباد میں ٹیئر گیا شہرنگ اس کا خون کسی ہاتھ پر تلاش کریں گے اور جو دھرنے یہ جو کنٹینر لگایا جاتے حکومت کی طرف سے اور لوگ مریض لکتے ہیں اور بہت ساری دفعہ ہوا کہ ان کیا ان کا خون کس نے تلاش کریں گے بات یہ خون تو ہے لیکن بنیادی طور پر ایشو کیا ہے ایشو جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ young doctors کی کنفرنٹیشن ہے بیٹر سرویس اسٹرکچر کے اوپر اب بیٹر سرویس اسٹرکچر کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈاکٹرز کو بھی بجائے اس کے کہ آپ سر کے بلوک کر دے یا ہرتال کر دے آپ اپنی چیز کو بختلف چینلز کے ذریعے جیسے آپ کا منسٹر ہیلتھ ہے یا آپ کا سیکٹری ہیلتھ ہے ان کے ذریعے آپ اس کو پروسس کریں ٹو چیف منسٹر یا جس طرح بھی آپ نے سرویس سٹرکچر کے لیے بات کرنی ہے اور مجھے میں نے تو بارہا حکومت کو بھی کہا ہے بلکہ پہلے بھی ہوتا تھا کہ آپ کچھ اور نہ کریں آپ فوج کا جو ای 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 سی کا جو سرویس سٹرکچر ہے نا وہ اٹھا لیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیں سیور بھی اس میں ہوگا یہ کہ تمام لوگوں کی تنخواہیں بھی ٹھیک رہیں گی ٹھیک ہے ان کی پروفیشنل گرومنگ بھی ہوتی رہے گی ایڈوکیشن بھی ہوتی رہے گی وہ سپیشنل بھی بنتی رہیں گے لیکن یہاں پہ ایک ڈسکارڈ ہے اور ڈسکارڈ جو ہے وہ ڈاکٹرز اور نرسز کے درمیان بھی ہے اور حکومت کے بھی درمیان ہے اور اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہیں دونوں سائیدیں وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہی ہے کیونکہ ایک پانچ سال کے بعد جو ڈاکٹر نکلتا ہے میں خاور صاحب آپ کی طرف آنگی لیکن بریک کے بعد آنگی یہ ینگ ڈاکٹرز کا مسئلہ آئے دن نہ یہ صحافیوں کو بخشتے ہیں نہ یا موام کو بخشتے ہیں مریضوں کے ساتھ جو ہو رہے وہ بھی ہمارے سامنے یا تو حکومت اس کا حل نکال لے یا ینگ ڈاکٹرز جو احتجاج کا طریقہ تبدیل کر دیں اس کے بارے بات کریں گے کی بات آتی ہے تو جپیڈ میں ایسا احتجاج ہوتا ہے کہ جب ہرتال کرنی ہو تو مزدور ڈبل کام کرتے ہیں اور ڈبل کام کرنے کی جیسے پروڈکشن انکریز ہو جاتی ہے چیزوں کی قیمتیں نیچے کرنی پڑ جاتی ہے کچھ ایسا ہرتال احتجاج ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا کہ دوائیاں ختم ہو جائیں لیکن ڈاکٹرز علاج کرتے نہ تھے خاور صاحب آپ کچھ ایسا اٹھ کرنا چاہ رہے تھے اس میں وہ بھی ایسا اٹھ کر دیجئے گا نہیں دیکھیں احتجاج انکہ پوری دنیا میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا لندن کے اندر پولیس بھی بعض اوقات جو اپنے وہ اگر ان کو ایشو ہو تو وہ بھی احتجاج کرنا پہ آ جاتے ہیں ایڈ دا اینڈ اف دے جو رسپونسیبیلیٹی ہے کسی بھی ایشو کو حل کرنا وہ گورنمنٹ اف دے پہ 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 فال کرتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کہیں کہ یہ آپ ساری کے ساری زمانداری ینگ ڈاکٹرز پہ ڈال دیں کہ یہ اصل ایشو ان کو احتجاج کا طریقہ ڈیفرنٹ کرنا چاہیے اب وہی میں بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ڈاکٹرز جو میڈیکل پروفیشن ہے ہائیلی پیڈ پروفیشن کنسلیر کیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا میں آلویز تھوڑا سا آپ کو بیک گروند دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر آسم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جو آج کا لندر آپ کو پتا ہے انویسٹیگیشن ہے انہوں نے پچھلے پیپلز پارٹی کے ٹائم کے دران میڈیکل پروفیشن کا اتنا بڑا گرگ کر دیا آپ کی بات میں اس صحب تک ضرور مانتا ہوں کہ بہت ساری کالی بیڑے جن کو بالکل سب سٹینڈرڈ میڈیکل کالجز سے باہر سے آگے پیچھ سے ڈگرییں لے کے آئے اور انہوں نے اپنی ریزیسٹیشن کو آلی ہے تو وہ معاملات خراب کر رہے ہیں جن کی فیانسے ڈاکٹر مائمہ تھی جن کو نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں آٹھ مہینے تک کام کیا تھا نیورو سرجن نہیں تھی وہ بھی ہے خواہر صاحب انسسیسیرلی فائدہ نہیں وہ لیکن خواہر لیکن وہ جو ساری ریگولیشن آگے پیچھے ہمارے ہاں آسر میں بات یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس ڈیجیسٹیشن آمیڈیکل کالجز اس ڈگری لیکن اگر تھوڑا سا دیکھیں ہمارے ہم محفیاس باندھیں ایک ہے وکیلوں دیکھئے کوئی چیز ہوتی ہے سارے وکیل آکے ٹوٹ پوٹ شروع کر دیتے ہیں پھر یہ ڈاکٹرز کا بھی ہے کسی طرح کا ہو گیا ہے کہ کوئی ریزن لوجک ہو نہ آکے سڑکے روک لینی اگر آپ اس کو سسٹیمٹائز کر دیں اور نائزیشن بھی سسٹیمٹائز کر دیں تو آپ کی ڈیمانڈز بھی سامنے آئیں گی میں اسی سائیڈ پہ آ رہا ہوں میں اسی سائیڈ پہ آ رہا ہوں کہ جب آپ ریگولیشن کرتے ہیں جب آپ کے انسیٹیوشنز کو آپ سٹرونگ کر دیتے ہیں پاکستان میڈیکل انڈیٹل کانسل کو آپ اس کابل کر دیں یا پوینشل لیول پہ ایک اتنی پاورفل باڈی بنا دیں انڈیپینڈنٹ اٹانومس وہ آپ کا کوئی چہیتہ ہینڈ پک نہ ہو جو اپنی مرضی سے سارے معاملات چلائے کہ میں نے ڈاکٹرز کو کیا فسیلیٹیز دینی ہے یا نہیں دینی جو اس طرح جب انڈیپینڈنٹ ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ مسئلے وہاں پہ حل ہو جاتے ہیں اب چونکہ ان کو کوئی اور حل نظر آ رہی نہیں رہا کہ بجائے اس کے وہ سڑکوں پہ جائے سڑکے بند کریں اور پھر ان کے مطالبات مانے جائیں آپ نے دیکھا اکثر یہی ہوتا ہے کہ عمرانہ سڑکوں پہ آتا ہے تو اس کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں پروٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر جو گورنمنٹ موو کرتی ہے تو یہ آپ ٹرینڈ اس طرح کے سیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ پہلے سڑکوں پہ آئیں بند کریں لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن کریٹ کریں تو پھر ہم آپ آپ کی بات سنیں کہ تو میرا سکر حکومت نے ایک رویہ بنا دیا وہ رویہ یہ بن گیا وہ رویہ یہ بن گیا کہ جب تک آپ سڑک پہ نہیں آئیں گے تب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک بیٹھ کر کام نہ کرے تو پھر چاہد حکومت سنے گی پھر شاید حکومت کی کان پہ جوری انگی گی لیکن طریقہ سہی نہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جانیں جڑی ہوئی ہیں حکومت کو بھی فوری طور پر تجیب بنیادوں کے اوپر اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے لیکن رویہ کی بات کریں تو ڈانلڈ ٹرمپ کا رویہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا خواتین کے بارے میں ہسپینکس کے بارے میں بلیک افیرگنز کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ریفیوجیز کے بارے میں کس چیز کو گنوا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی دعات دینی پڑے گی افیرکہ کو کہ چنا تو ڈانلڈ ٹرمپ کو چنا خاور صاحب اب جن تو لیا بھگتنا بھی پڑے گا لیکن سٹیٹسٹکس کے مطلب طابق ڈانلڈ ٹرمپ کو جورج گوش سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا جا رہا ہے آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی انیکہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ تمام طرح برائیوں کے باوجود اب اس دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت بن گیا ہے اور جنوری میں اس دنیا کا سب سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ is the most powerful man on earth he is going to be the most powerful man on earth یہ حقیقت اب ہو چکی ہے وہ بن گیا ہے امریکن نے اس کو الیکٹ کر لیا ہے اور کل میری ایک امریکن ڈپلومیٹ سے بات ہوئی تو وہ اگین چیلنجز بڑے سخت ہیں اب جو سب سے زیادہ بڑا چیلنج چیلنج جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ ملک کو چلانا نہیں ہے وہ چیلنج اس کے لیے یہ ہے کہ اس سوسائیٹی کے اندر امریکن سوسائیٹی کے اندر جو آپ نے ڈیویینز کر دی انہیں اتنی سخت قسم کی ڈیویینز کر دی ہیں نسلی تاثب آپ نے وہاں پہ پھلا دیا ہے وہاں پہ آپ نے ریسزن کو آپ نے ہوا دی ہے تو وہ سارا آپ نے الیکشن تو جیت لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں جہاں پہ اس نے مناسب سمجھا وہاں پہ وہ زبان استعمال کی اور لوگوں کے ووٹ لیے اب یہ ہے کہ وہ ساری جو ڈیویینز آپ نے سوسائیٹی کے اندر اتنی سخت قسم کی فرکشنز کر دی ہیں اس کو آپ کس طرح پریج اپ کریں گے اب آنے والے جیویینز کے اندر میں کل بھی ایک ٹیلیویین پہ امریکن ٹیلیویین پہ دیکھ رہا تبصرہ کہ وہ وہاں پہ ایک پلیٹیکل سائیکالوجست تھا کہ اب جو ہے امریکن سوسائیٹی کے اندر آپ نے اتنی حلچل مچا دی ہے ابھی ساری رات وہاں پہ یو ایس کے میجر سیٹیز کے اندر ابھی ڈیمانسٹریشن چل رہی ہیں کہ ٹرمپ اس ناٹ آور پریزیڈنٹ وہ ایکزیکٹلی ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ اب اس کی جو اس کی لیگیلٹی کو الیکشن کی لیگیلٹی کو کوئسن کر رہے ہیں وہ کوئسن کر رہے ہیں کہ وہ جو رویہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کمپین کے دوران اپنایا وہ چیزیں وہ جو جن چیزوں کو انہوں نے ہوا دی وہ سارے اپنے اپنے ووٹ لینے کے لیے اب وہ ہیں کہ یہ رویہ امریکن ڈیمانکیسی کا رویہ نہیں ہے کل اگر آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوبامہ نے اپنی اپنی سٹیٹمنٹ میں اور ساتھ ساتھ ہلری نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سیریس ڈیفرنسز ابھی بھی ہیں اور شاید رہیں گے بھی لیکن امریکن ڈیمانکیسی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ نے ان سارے ڈیفرنسز کو ختم کرنا ہے یہ تو بڑا بند ہلری کا ہوئے ایسے شخص کو تسلیم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ مغرب مچ گئی ہوں لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ جی پاس اس پاس نو ہسٹری اس ہسٹری نو اب ہمیں سب اکٹھے رہے ہیں اس نے ڈیموکریٹس کو بھی کہا اس نے ڈیپبلکنز کو بھی کہا کہ اب ہم نے سارے اکٹھے ہو کہ آگے چلنا ہے امریکہ کو بہتر بنانا ہے اور دنیا کے ساتھ ہم نے تعلق آت اچھے کرنے ہیں اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کی سٹیٹمنٹس بہتر ہوتی ہیں کیا وہ اسی طرح جاتا ہے آنکھوں میں آنسو آگے ریالٹی ٹی وی شوز کے ماسٹر ہے ٹرامپ اس کا تو ہم سب کو پتہ شاید امریکیوں کو یہ نہیں سمجھائی کہ ریالٹی ٹی وی شو چل رہے ہیں یا ریالٹی چل رہے ہیں غزنفر صاحب اب ڈانلڈ ٹرامپ کس مو سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے ایک جگہ ڈیویزن کی بات کی ایک جگہ یہ بات کی کہ جی نکال کے باہر پھینک دیں گے اپنی ریالیز میں بہت سارے لوگوں کو بلیکس کو مسلمانوں کو بولا کہ kick him out get him out shove him out اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آج وہ آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو اکٹھے رہنا ہے امن آشتی and all that stuff بات ہی ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے ریٹوریکس کچھ ہوتی ہے پروسیزر کچھ ہوتی ہے ٹریڈیشنز اب وہاں پہ امریکہ میں ٹریڈیشنز کیا ہیں کہ جب ایک پریزنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا اپنے اپوزیٹ کو اپوزیشن پہ جو ہوتا ہے اس کو رنگ کرتا ہے اپوزیٹ کینڈیڈ پارٹی کا کنڈڈیڈیڈ ہوتا ہے وہ پریزنٹ کو رنگ کرتا ہے یہ ارسے سے وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم جو نتائیت جہاں تسلیم کرتے ہیں علاقے ڈولنٹ ٹرم نے کہا تھا کہ میں تو نتائیت تسلیم نہیں کروں گا لیکن چونکہ جی دیا تو اس نے نتائیت تسلیم کر لی اب وہاں پہ اپ ایک چھوٹی سی چیز پہ غور کیجے گا کہ اگر آپ ڈولنٹ ٹرم کا جو پوری چینل نے دکھایا ہے ڈولنٹ ٹرم کا رویہ ووٹ ڈالتے وقت اگر آپ دیکھ لیں تو مطنع جو اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اس کو اپنے دید کے لوگوں پر بھی ٹرسٹ نہیں ہے اس نے کل بڑی لمبی تقریر کی اپنے والد صاحب کو بھی یاد کیا اور اپنا بھائی کو بھی یاد کیا لیکن بات یہ ہے کہ جو چیزیں جو چیزیں اس کے ذہن میں ہو گئی ہیں جیسے آپ اس کو بالکل کمپیر کریں انڈیا میں مودی کے ساتھ کہ اس نے جو کچھ کہا تھا آنے سے پہلے پاکستان ریلیٹڈ یا ایون جو اس نے ہائی اپنا ایکسٹریمیزم کی جو بات کی تھی جو ہندوتوہ کی بات کی تھی جو اس نے سیفرون ٹررزم کی وہ اس کو فالو کر رہا ہے باوجود اس کے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ اس کو کرسائیز بھی کر رہے ہیں کوئی وارڈ بھی واپس کر لیکن وہ اس کو فالو کر رہا ہے اب اسی چیز کو کیونکہ وہ کیوں فالو کر رہا ہے یہ سوچیں نا وہ اس نے فالو کر رہا ہے کہ وہ آٹھ سال کی عمر سے رہا ہے اور اس کی تمام تریننگ جو ہے وہ دہشت گردی اور دہشت گردی کو فروغ دینے پہ ہوئی ابھی جونال ٹرم جو ہے وہ چونکہ بزنس وین ہے اس کو تجربہ تو ہے نہیں اس کا گورنمنٹ میکنگ کا تو اس کی اپنے آئیڈیاز اس کے تھوٹس ڈیولپ ہوئے ہیں اور ان تھوٹس کے اندر جو چیز وہ کہتا ہے کہ جو باہر والے لوگ وہ کہتا ہے نا کہ میں ایک نئی اپرچونٹیز کریئٹ کروں گا وہ نئی اپرچونٹیز کس کے لیے کریں گے نئی اپرچونٹیز تو پتہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے لیکن اپنے جو کیمپینٹ سے وعدے کیے تھے پتہ نہیں وہ پورا کر پائیں گے میکسیگو کی وال بنانا جی باقی تمام چیزیں فضول کی وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے لیکن خاور صاحب تمام ممالک کا کنسرن آیا صرف یوکے کی خوشی آئے خاور صاحب میرا سوال سنگیجے گا لیکن کیونکہ انڈیا سے بھی ریلیٹ کیا غزن فرسان نے صرف پاکستان سے بھی ریلیٹ کر لیں رانا سناؤلہ صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کے ڈانلڈ ٹرامپ امران خان ہے اب بریکزٹ کا ہم لوگوں نے ریلیٹ دیکھا بڑا انیکسپیکٹیڈ تھا ہم لوگوں نے ڈانلڈ ٹرامپ کا دیکھا بڑا انیکسپیکٹیڈ تھا آپ کو لگتا ہے جو پاکستان کے ڈانلڈ ٹرامپ کہہ رہے ہیں آنم سناؤلہ صاحب امران خان ان کے بھی اچھے دن آنے والے نہیں کل وہ ایک بڑا مشہور آرٹیکل پرویز ہوت بائے ہے انہوں نے لکھا تھا امران خان کو چند مہینے پہلے انہوں نے کہا تھے کہ پاکستان ڈانلڈ ٹرامپ تو میں نے کل وہ ری ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اب ان کو دوبارہ لکھنا پڑے گا ہوت بائی صاحب کو کہ اب ان کے کیا خیال آتے ہیں کیونکہ امریکن جس کو ہم موسٹ اسٹیبلیش ان فنکشنل ڈیمورکریسٹی اف دے وولڈ کہتے ہیں ویل انفارمڈ ڈیمورکریسی جمہوریت جسے کہتے ہیں انہوں نے تو ڈونالڈ ٹرمپ کو الیکٹ کر لیا ہے مانے یا نہ مانے لوگوں نے ان کو ووٹ ان کر دیا ہے اب یہ ہے کہ آپ جو بات کریں کہ پاکستان کے لیٹ کے پاکستان کے اندر معاملہ تصل ابھی تک ڈیفرینٹ ہے پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے جو سب سے بڑا رونا عمران ہاں وہ ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں میرے خیال میں وہ ٹھیک رونا یہ ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے برگیڈر صاحب اس سے زیادہ واقف ہے کہ انہوں نے بہت ٹو تھوزن آنورڈ کام کیا پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کے جمہوریت ابھی اس لیول کے نہیں ہے الیکشن الیکشن والے دن بہت مینج ہوتا ہے آپ کے ایسیچوز مینج کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پٹواریز مینج کر رہے ہوتے ہیں بلیج لیول پر یہ دیٹرمنیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جو تھانوں کو یہ کیا کہتے ہیں یہ سائنمنٹس دے دی جاتی ہے کہ فلانے فلانے گاؤں سے اتنے اتنے ہمیں ووٹ چاہیے اور وہ وہاں کی چوزنیوں کو بلا کر دیتے ہیں ہمارے ہاں جمہوریت ڈیفرنٹ ہے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے ووٹ دیا تھا عمران ہاں کو لیکن وہ عمران ہاں کا رضل اس کے حق میں نہیں آیا پتہ نہیں وہ رانہ صلو اللہ صاحب کی بات پوری ہوتی ہے جی میں ایک تھوڑا سا میڈ کرتا جب آپ نے بات کیا برگیٹ صاحب بات کر رہے تھے نا یو ایس کی اب یو ایس کے اندر ایک چیز ہے کہ وہاں پہ چیکس ان بیلنسز ہے وہاں پہ ہوس اپ رپرزنٹیٹرز ہے وہاں پہ سینٹ ہے وہ اگر ڈونالڈ ٹرم اس طرح کی وہ جسے کہتے کہ بھونگیاں مارے گا تو اس کو بھونگیاں نہیں مارے نہیں لیکن خوار وہ سینٹ میں اور سینٹ میں دیکھیں وہاں تو اپنی رپبلکنز کی برطری ہو گئی ہے وہ جو بل چاہے وہ پاس چاہ سکتا ہے رپبلکنز بہت سارے رپبلکنز بہت زیادہ ناخوش ہیں سر بہت سیزے بہت سیزے بہت سیزے انسٹیوشنائز ہوتی ہے بہت چیزیں جو انسٹیوشنائز ہوتی ہیں اس پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے چلیے وہ انسٹیوشن کی بات انسٹیوشن پہ میں سوال اٹھاتی ہوں ہمارے تمام سوال اٹھاتے ہیں لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ نادرہ کے ذریعے فیک آئی ڈی کارڈز لوگوں کو کیسے ملے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے اوپر آئی ڈی کارڈز بنانے کی خبر بھی ہم آپ کو بتا چکے اس پہ پکڑ دکڑ کی چودری نصار صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی بتا چکے شربت گلہ آپ کو یاد ہوگا نائنٹین ایٹی فور کے اندر نیٹ جیو نیشنل جیو گرافک کے کور پیج پہ افغان گرل کی طرح آئی سٹیو مکری کی تصویر اب وہ شربت گلہ پاکستان سے پکڑی گئی لیٹ آکٹوبر میں ڈی پورٹ کر دیا گیا تورخم بورٹر سے افغانستان واپس بھیز دیا گیا وہاں چونگان غیر سے ملاقات بھی لیکن ایک اور الزام آیا غزنفر صاحب کہ رو اور انڈی ایس کے کہنے پر کام کرتی رہی فیک ہے نائی سی بنایا اور پاکستان جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ گربڑ کرتی رہی یہ شربت گلہ جیسے اور کتنے ہوں گے ادھر ہم ابھی تک کیوں نہیں ان کو خکالی کر پائے پاکستان سے حریقہ شربت گلہ جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں اب اس پہ جو چیزیں ہیں جو شربت گلہ کا بزاتے خود جو بیہیویر رہا ہے وہ بڑا سا سپٹیبر لگتا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں آپ کو بتا ہے وہ جب بچی تھی ریڈ جیو میں اس کی تصویر تھی لے کے اس کے بات سے لے کے ابھی تک یہاں رہی تھی کتنا عرصہ گزر گیا اب جب اس کی ڈیٹیکشن ہوئی ہے اور جب اس کو ڈیپورٹ تو صرف اس کو ڈیپورٹ کرنے کا فیستہ صرف ڈیڈی کارڈ کے اوپر نہیں کیا گیا بلکہ اس کے تعلقات کیونکہ اس سے ساتھ ریلیٹڈ ہے جب اس کو انٹروجیٹ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں تو بہت سارے جالی ایڈنٹی کارڈ بڑھائے اور آپ کو پتا ہے کورت جو ہتی ہے جب وہ مطلب ہے کانٹرٹ کرتی ہے تو کس طرح وہ جالی ایڈنٹی کارڈ بنتے ہیں اور وہ کتنا بیک گراؤن میں رہی اگدم جب سامنے آئی تو جہاں تک اس کا یہاں پہ جو آپ کی اسیدیم کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے ریفیوجی کیمپس ہیں جتنی پاکستان میں جو جو لالورڈر کے مسائل ہیں ایک زمانے میں یاد ہے آپ کو ایک ہتوڑا گروپ چلا تھا جو آپ کو اپنا ہتوڑے سے لوگ کو مار کر دیئے تھے جو لوگ باہر سو رہے ہوتے تھے اس کے جو تانے بانے تھے وہ بھی جا کے افوان کیم میں ملے تھے اس کے بعد آپ کا کلاشن کو جو ہیروین جتنا کلچر آیا ہے اور یہ یہ بھی ٹائن تھا جب کراچی میں مجھے یاد ہے سوراب گوڑ میں جا افوان پردادی وہاں پہ ہتھیار جو ہے کرائے پہ ملا کرتے تھے کہ آپ کلاشن کو دو سو روپے میں گھٹے کی نہیں لے جائیں تو یہ جتنی جتنا گند آیا ہے پاکستان کے اندر یہ تمام کے تمام جتنا گند رننگ پروسٹیچوشن جتنا یہ آپ کے اپنا ہیروین کا کارا یہ سارے افوانی لے کے آئیں اور یہ یہ زیادہ تر افوان جو ماجرین کیمپ اور اسی کے اندر پھر اینڈی ایس نے کیا کہ اپنے جو ٹینٹیکلز وہ کریئٹ کر دیئے اپنے ایجنٹس کر دیئے اور اینڈی ایس آگیا تو روہ آٹومیٹکلی آگیا تو یہ چیزیں تو بہت پہلے تطہیر کرنے کی ضرورت تھی لیکن ہمارے ہاں چونکہ تطہیر کا عمل جو ہے وہ ایک کانٹینوٹی میں جاری نہیں رکھا جاتا اور جاولاک نے بھی کہا تھا کہ یہ افغانستان سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ مجاہرین ہیں ہم انسار ہیں اس انسار اور ماجرین کے چکر میں ہم نے اپنے جو پولٹیکل فائبر بھی اور سوشل فائبر بھی اور جو سیکیورٹی فائبر بھی ہے وہ بھی تباہ بات کر کے رکھے خواہر صاحب کی طرف بھی جانا ہے خواہر صاحب نادرہ پہ بھی سوال اٹھتا ہے سی این آئی سی کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ بناتے بناتے ہم کمپیوٹرائز چیز کے اندر کس طرح سے انفلٹریٹ کر گیا کہ جالی نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ بننے لگ دائیں انیگا وہ نادرہ کا تو یہ حال ہے آج کل وہ خاجہ آسف صاحب کا بھی کیس چال رہا ہے اس میں کوئی پچاس زار قریب آ آ آ ووٹس ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈیٹرمنٹ نہیں کر پا رہے کہ یہ بوگس آئی یا صحیح ہے کیونکہ تھام امپریشن ٹھیک نہیں ہے تو ایشوز تو بہت زیادہ ہیں ہمارے ہاں اب چیزیں ریفارم ہونے والی ہیں برگیٹر صاحب نے بہت ساری چیزوں کو ہائیلائٹ کر دیا ہے کہ ہم سیونٹی نائن سے آن ورڈ جو ہے ہم بوگت رہے ہیں ہم نے ان کو ہوسٹ کیا بڑے کھلے دل سے افغانیز کو اپنے ساتھ پاس رکھا سارے جو کچھ یہ ملک غریب ملک کر سکتا تھا وہ کیا وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی ڈسین میکنگ تھی ہم نے اس کو کیا اب یہ ٹائم ہے ان ساری چیزوں کو انڈو کرنے کا اس کو انڈو کرنے کے لیے آپ کو یہ سارے مسائل دیکھنا پڑے گی نیدرہ کا روز سٹنی بہت زیادہ عملاً جو ہے بہت زیادہ اقمیت کا حامل ہے اب آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اور سارے اور اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی کہ کتنے ایسے لوگ یہ کام چودری انصار میں ضرور کہوں گا وہ اچھا کر رہے ہیں وہ بہت مطلب اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی سے زیادہ سے زیادہ لوگوں نے ڈوبیس دو نمبر طریقے سے آئیڈی کاز وہ بنوائے ہیں ان کو خارج کیا جائے ان کو بلیک لسٹ کر رہے ہیں سارا ختم کر رہے ہیں ہم لوگ مہمان نوازی تین دہائیوں سے اوپر کر چکے ہم لوگوں نے افغانستان کے حالات ٹھیک کرنے میں ایک رول پلے کیا قبدار پلے کیا افغانی اتنا نہ کر پائے جتنا شاید ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہمیں ناشکری دیکھنی پڑی اب یہ کام کرنا پڑے گا پاکستانز نیڈ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دی جائے گا باخبر صبح کے نام سے پیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھیے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ